اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل سکون کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آئینہ رزا سے ملنے چلی جاتی ہے مگر آئینہ کو نہیں معلوم کہ اس پر کون سی قیامت آنے والی ہیں آئینہ کو لگتا تھا کہ رزا ہی اس کا آخری سہارہ ہے رزا اسے سچی محبت کرتا ہے اور رزا ہی آئینہ کو اسمان سے بچا سکتا ہے آئینہ جب رزا کے گھر پہنچے گی تو رزا اسے پھیچاننے سے ہی انکار کر دے گا رزا اپنے باپ کو یہ کہے گا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا حمدان وہاں موجود ہوتا ہے حمدان رزا کے اس طرح مکر جانے پر بہت حیران ہوگا رزا کا باپ آئینہ کو گسے میں کہے گا کہ تم اپنے باپ کی عزت کو رسوا کر کر یہاں آئی ہو مگر ہماری کوئی عزت ہے میں اپنے بیٹے کی شادی ایک راہ چلتی اور باگتی بھی لڑکی سے کبھی بھی نہیں کروں گا ہمارا خاندان اکالا خاندان ہے اور میں اپنے خاندان میں ایسی لڑکی کیسے لا سکتا ہوں جو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتی حمدان کو آئینہ کی بے بسی پر ترس آ رہا ہوتا ہے حمدان یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ رزا آئینہ کے پیچھے خود پڑا تھا اور اسے اپنی محبت کے جانسے میں فانسا ہوا تھا آئینہ کی سچائی کا گواہ حمدان ہے حمدان نے رزا کو کتنی بار منع گیا تھا کہ آئینہ ایسی لڑکی نہیں ہے اور اس کا پیچھا چھوڑ دی آئینہ ایک شریف لڑکی ہے اب رزا کے باپ کی باتیں سن کر حمدان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر رزا آئینہ سے محبت کرتا ہے تو اب وہ انکار کیوں کر رہا ہے آئینہ جاتے جاتے رزا سے یہی کہے گی کہ اگر تم میرے ساتھ اپنی محبت کا جھوٹا ناٹک کر رہے تھے تو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے یہاں ملنے کے لئے کیوں بلوایا مگر رزا اپنے ماں باپ کو کہہ دے گا کہ میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہی ہے آئینہ جب رزا کے گھر سے نکلے گی تو اس کے لئے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا آئینہ رزا اور اس کے باپ کی باتوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گی بے ہوشی کی حالت میں حمدان اسے اس کے گھر لے کر آئے گا گھر پر اس کا باپ انتظار میں بیٹھا ہوگا کیونکہ اسمان صاحب گھر والوں کو بتا چکا ہے اور خاص کر آئینہ کے باپ کو بتا چکا ہے کہ آئینہ گھر سے چلی گئی ہے مگر آئینہ کے والد یہی سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ اپنے محبوب کے ساتھ باگ گئی ہے آئینہ جب گھر واپس آئے گی اور اپنے باپ سے معافی مانگے گی مگر آئینہ کے باپ کو آئینہ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آئے گا آئینہ کی بے گناہی کے لئے حمدان جب کچھ بولنا چاہے گا تو محمود صاحب اسے بھی چھپ کروا دیں گے اور اسے کہیں گے کہ وہ آئینہ کو لے کر یہاں سے چلا جائے آئینہ کا باپ آئینہ کو گھر سے نکال دے گا آئینہ کو نہیں معلوم تھا کہ رضا اسے دھوکہ دے گا اور اسے اس طرح رسوہ کرے گا آئینہ کی محبت سے نہ صرف اسے دھوکہ ہوئے ہے کہ اس کی بہن کی زندگی بھی برباد ہونے والی ہے آئینہ اپنی ماں کی وجہ سے کہ اس کا باپ اسے طلاق نہ دے دے اس وجہ سے اسمان سے شادی کرنے کے لئے راضی ہو جائے گی آئینہ اپنی قربانی دے کر اپنی ماں کا گھر تو بچا لے گی مگر آئینہ یہ بات بھی اچھے سے جانتی ہے کہ اسمان کے ساتھ اس کی زندگی بہت مشکل میں آنے والی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ